مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک ایسے شکر کا ذکر ہے جو سب سے بڑا شکر یعنی انسان تو شکر کرتے ہی کرتے ہیں یہاں ایک اہیوان کی شکر کا ذکر ہے اور اہیوان جب شکر گزار ہو تو ظاہر ہے کہ وہ شکر شکر آزمی ہوگا اس لیول کا کیا شکر ہو سکتا ہے لہذا اس اہیوان کے شکر کو سامنے رکھ کے ہی اللہ تعالی نے انسان کی ناشکری کو ذکر کیا ہے کہ اہیوان کو ہم نے اشرف المخلوق نہیں بنایا انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور اس اہیوان کو بھی انسانی کے لئے پیدا کیا ہے تو جبکہ اس اہیوان کی شکر کا عالم یہ ہے کہ وہ کس قدر شکر گزار ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی جوکھوں میں ڈال دیتا ہے اور اسی یہ انسان جس کے لئے ساری کائنات اور اس کے خزانے بنے ہیں اور اس کی ناشکری کا عالم یہ ہے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودِ کہ یہ اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور کنود مفسرین فرماتے ہیں اس ناشکری کو کہتے ہیں کہ جو نعمت کو یاد رکھتا ہے نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے کوئی کہ نعمت سے تو لطف اٹھاتا ہے لیکن جس لطیف نے نعمت عطا کیا اس لطیف کو بھول جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کنود اور انسان کی نیچر میں یہ کنودپن ہے لہذا یہ کنود بن جاتا ہے اس لئے اللہ نے یہ شکایت کی کہ ادھر ہیوان کو دیکھو اور وہ ہیوان کونس ہے وہ جہاد کے گھوڑے ہیں ان کی قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پانچ ادائیں اللہ کو ایسی پسند ہیں کہ جو وہ میدان جہاد میں اترتے ہیں تو فرمایا کہ وَلَا دِیَاتِ زَبْحَ قسم دوڑنے والے گھوڑوں کی ہاپ کر مطلب وہ مالک کے ایک ٹاپ مارنے پر ایسا اڑتے ہیں دوڑتے ہیں کہ ان کے سانس پھول جاتی ہیں ہاپنے لگتے ہیں لیکن مالک کے حکم کو حکم ادولی نہیں کرتے بلکہ میدان میں دوڑتے جاتے ہیں تو کہا کہ یہ وَلَا دِیَاتِ اسی عنوان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام متعین کیا تو پھر یہ دشمن کے اندر حملہ آور ہوتے ہیں اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے ہیں تو یہ گھوڑوں کی یہ جو اطاعت ہے اس اطاعت کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے انسان کی ناشکری کو ذکر کیا کہ حالانکہ اس سے بڑھ کر تجھے مطی ہونا چاہیے جب یہ تیرے ماتات یہ تیرا جو ہے یہ غلام بن کے اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے تو تو کس کا ماتات ظہر ہے تو خدا تیرے اوپر ہے تو خدا کا بھی اتنا ہی مطی بن کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اشارہ عبروں کے اوپر جو قربان ہوتا چلا جا اور اپنے ظاہر باطنوں کو اس کا مطی بنا دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکایت کی کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور پھر اس ناشکری کا اس کو اقرار بھی ہے کہ وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ ہاں واقعی میں بڑا ناشکرا ہوں کہ بھر شکر نہیں ہوتا نعمتیں بہت ہیں اور کہتے ہیں یہ ناشکری اقرار کرتا ہے اور شکر پھر بھی نہیں کرتا اس لیے کہ انہو لحب الخیر الاشادین کیونکہ اصل میں مال کی محبت میں بڑا سخت ہے یہ مال کی محبت میں اصل میں فساوا ہے اس لیے باوجود اس کے کہ اپنے عیب کو جانتا ہے اس کو فکس نہیں کرتا کیونکہ مال کی محبت نے اس کو تباہ کر رکھا ہے اور جبکہ مال کی محبت کی حقیقت یہ ہے کہ آگے قبروں کے اندر جانا ہے اور قبروں میں جو کچھ ہو کہ کل کو اٹھنا ہے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس مال کی محبت کی کیا حقیقت ہے ہاں مال ایک ضرورت ہے اس ضرورت کا تعلق اس کے ساتھ رکھو جیسے گھوڑے جو ہے وہ تمہارے اشارے پر قربان ہوتے ہیں آپ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر قربان ہو اور اس احکام کو بجانا ہے اور خدا کو رازی کریں لیکن اس مال کے ساتھ تمہیں محبت کا تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ضرورت کا تعلق رکھیں اور ضرورت کا تعلق ایسا ہوتا ہے وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے محبت کا تعلق چھوڑ جاتا ہے اگر محبت کے جذبات نہیں رہے تو آپ کا تعلق چھوڑ جاتا ہے آپ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ضرورت ایسی چیز ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی مرتے دم تک انسان اس ضرورت کے ساتھ لگا رہتا ہے تو یہ تو اللہ کی لطف و عنایت ہے اس نے مال دنیا کے ساتھ ضرورت کا تعلق متعین کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مال پھر ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا لیکن محبت کا تعلق تم قائم کیا کرتے ہو کہ تم ایک ایسی چیز اس کے ساتھ لگا دیتے ہو کہ آج محبت ہے تو مال ہے آج محبت نہیں تو مال کو فنا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا نقصان کا راستہ اختیار کرتے ہو گھوڑے سے سبق زیکھو کہ یہ میدان جہاد کے گھوڑے جو ہے جس یو شان و شوقت کے ساتھ جس جفاکشی کے ساتھ یہ قربان ہوتے ہیں ایسی تم اللہ کی حکم پر سریں انعراف نہ کرو اور اللہ کی حکم کے سامنے چھک جاؤ یہ حقیقت بتائی آج مخشکی کے ساتھ پاکہ sure